اسلام علیکم دوستو میں بہو جی سٹوڈیو سے رضوان اکتر پاپا آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں میرا بہت پیارے بھائی غازی حیات خان صاحب کا ایک گانہ بہت جل شاہین سٹوڈیو سے ریلیز ہو رہا ہے جس کے شاعر عمران مہتاب صاحب ہیں اور اس گانے کے بول ہیں تیرا پیار تو پلیز آپ سے رکویسٹ ہے جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیں پیار دیا ہے ہماری ٹیم کو پیار دیا ہے یہ بھی ضرور سنیں گے اس سانگ کے ویڈیو ڈریکٹر ہمارے بہت پیارے بھائی اور ان کی پوری ٹیم اصد پروڈیکشن اور شیئر اور سکریبز کیجئے گا بہت ہمارے آنر جناب رضوان اکتر پاپا ساری خوش قسمتی ہے کہ ایسا انہوں نے نال اس ٹائم بیٹھے ہیں تیسارے نال سنگر غازی حیاتی بیٹھیں جہرانا انقریب ہی گیت ریلیز تھی چکے تو سن سنیں تیڑا پیار چھپایا ہے دل دے ویچ اوہی اسے سٹوڈیو تو اس نے ریکارٹنگ ہوئے تے ماشاءاللہ سنوڑا بڑا پسند کی تے تے انشاءاللہ ایت تے ہک نوہ کی تنہا آنا پہ اس نے ریکارٹنگ نے سلسلی چیئے سائی تے آیا تا اوہ تھوارڈی رضوان بھائینا الگل باتی کروینے آجی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آرڈینز یہ سننا چاہنے ہیں تھوارڈی مو جو یعنی کہ تھوارڈی زبان تو کہ کتنا عرصہ ہو گئے تھے کتنے کیونکہ میں اگر 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 ایساں تاہی یعنی کہ اور دوسرا زیادہ تفصیل نہ لڑا سکنے یا کتنے کتنے تھوارڈی کو لوئی تھے آرڈیس یعنی کہ ریکارٹنگ راہ چکے جی سب سے پہلے سب نو اسلام علیکم میرے جنہیں پہن پر آنے جی ہے میرا سفر بائی سال دا سفر ہے اور اللہ تعالی نے بڑی ہے اس فیلد دے وچی عزت دیتی ہے اور سب تو زیادہ میں شکریہ دا کرانگا اپنے جنہیں بھی میاں والی دے میرے بھائی جنہیں میرے کو ریکارڈنگ آ کرائی انہوں نے جنہیں دے میرے تے یقین ٹرسٹ کیتا ہے منہوں کچھ کرن دا موقع دیتا ہے تو میں او چیز نوں لے کے چلے ہیں اور میرے کو جنہیں بھی کچھ ہو سکے ہیں انہوں نے سپورٹ دے نال میں کیتا ہے اور میری ٹیم ورک جنہیں بہت پاکستان دے بہت بڑے نام ہیں جی چھبا بھائی عمران بھائی باکر بھائی اور میرے ریکارڈرس کے ٹو علی واجد انہوں نے سب جی سپورٹ دے نال میں چیزیں تک آئی ایم آ اور من بڑی خوشی ہوئی ہے حالانکہ میرا گانا ریلیز ہوئی ہے غازی حیات خان صاحب دا تے بڑی میری امیدان سنگ گانے تھے اور اللہ تعالی نے وہ میری امیدان تے اللہ نے کرم کیتا ہے تے انشاءاللہ میرا سیکنڈ سونگ آ رہا ہے ایت تے اپنے بھائیاں ورس سے انہوں ضرور سننا لائک کرنا کیونکہ ایک گانا بڑا زبردست ایک نال آ رہے ہوئے نئی ٹیکنولوجی نال آ رہے ہوئے جنہ دے شاعر عمران مہتاف صاحب نے وہ بڑے خوبصورت انداز انہوں نے لکھے اور غازی بھائی بھی بہت میں انتکارے نے جس طرح تو اسی پہلے گانے چھے محبت دیتی ہے وہ دوبا ہوگے ریسپانس ہوگے صحیح تھے ایک تھوڑا جا چونکہ تمہیں پنجابی اردو غزل کلاسیکل ہر جانی کی تھے ہر کے سمنا میوزک ہونے سریک کی آج کل یعنی کے تقریباً ٹاپ تے میوزک ہر جگہ تے ٹاپ تے چل رہے ہر علاقے نے سنگر سریک کی کارن کی ویکھ رہے اتواری نظر ہے اسریک کی میوزک نا کی فیوچر ہے تھوڑا جائے جی آج تو اگر تو سی بائی سال پیچھے چلے جاؤ تے سریک کی چل رہے ہی سی لیکن اینا او چیز نو روایبل نہیں سی کاریا لیکن ہون پیچھلے دس بارہ سال تو پاکستان دا ایک بہت وڈی انڈسٹری بن چکی ہے سریک کی بہت ٹیکنالوجی دنال نئے لڑکے نئے مطلب سارے پیشن پہ ہے کام دا اور سارے آکے اللہ تعالیٰ دے کرم سارے ریکارڈنگا کہا رہے ہیں بڑی خوشیہ لی گالے کیا چیز نو ہونا چاہید ہے سی اور میرا مشرم ہی ہی سی کہ میں نوے نوے اپنے کام دنال ایکسپیرینس کراں اور نوے نوے منڈیانو چانس دیتا جاوے اور ما شاء اللہ اسٹم پاکستان دی اسٹم بہت زیادہ بیگ انڈسٹری بن چکی سریکی کیونکہ ارتباد میں کچھ نہیں دیکھ رہا کیونکہ اسٹم بیگ انڈسٹری میاں والی اور سریکی بٹی ہے خوبصورت پروگرم ہے اور بڑا اچھا پروگرم ہے جڑا ساڑیاں گلان اور ساڑا جو اسی کام کر رہے ہیں تاڑے تک بوچھا رہے ہیں بڑے اچھا ننے شور کیتا ہے میں نا سے دعا گواں وہاں کہ اسٹم اپنے کام نو اور سانو لوگانو اپیشیٹ کرن تاکہ اسٹم دیکھ سکیں تاڑنا گفتگو کر سکیے تے بہت اچھا پروگرم ہے انہوں ضرور دیکھو اور میں انہوں کو بارک با دینے چیزیں سوئے کہ لانہوں اور کام بھی آپ کر رہے تاڑے تک نمیان چیزیں پوچھا دی رہے ہیں ٹھیک جی تناظرین رزوان اختر پپا آنار بہو جی سٹوڈیو لاہور سادنال مخاطبان تا ملک نے نامور سنگر ناگر تو ساں ذکر کرو اس تو علاوہ جتنی سریکی بیلٹ نے سنگر ہیں یا جتنی کلاسی کلتا انہوں نے کسے نہ کسے حوالے نالی تھے آکے انہوں نے ریکارٹنگے اس تو علاوہ آئی تھے انہوں نے آکے یعنی کہ اپنی آواز تھے انہوں نے ٹکنولوجی نے جادو نال سنڈا لنے کننچ راس گھولن تا اس ٹائم یہ تھے آسان سنگر غازی حیات جیرا گیت لکھا ہے عمران مہتاب شہر انمیان علی نے سارے کافی اچھے گیت انہوں نے پہلی تنسان سننے رہانے ہو تا اس ٹائم سنگر غازی حیات نے گیتنے ریکارٹنگ نے سلسلے چیزیں ہی تھے آیا پہلے گانے نہ تو ساں بہترین ریسپانس لیتے بڑا پسند کیتے انشاءاللہ عید تے عید گفٹ تھوڑے کن گھن کے آنے پہیا اس آن تک دیو اجازت لوکان دی خیر جھوکان دی خیر دا اللہ پا مان